اسلام علیکم سپرنٹس سیکنڈ یئر کلاس کے لیے آج کا لیکچر ہے الیکٹرک کرنٹ یہ تھرٹین چپٹر کا پہلا لیکچر ہے اس میں ڈیفنیشن ہے کرنٹ کی دا اماؤنٹ آف الیکٹرک چارج دیٹ فلوز تھرو ایک روس ایکشن آف ایک کنڈکٹر پار یونٹ ٹائم ایز کارڈ کرنٹ الیکٹرک چارج کی مقدار جو کسی بھی کنڈکٹر کے یا تار کے کسی کروس ایکشن میں سے گزرتی ہے یونٹ ٹائم کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر اسے آپ کرنٹ بولتے ہیں جیسے ایک آپ کو کنڈکٹر دکھایا ہے نیچے اس کے اندر یہ والا اس کا کروس ایکشن ہے جس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے کروس ایکشن کا اردو ترجمہ ارضی تراشہ ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ آپ اس میں لے لیں کنڈکٹر کے اوپر اس میں ڈیلٹا کیو چارج بیر آئے لیفٹ سے رائٹ ہینڈ کی طرف ڈیلٹا ٹائم کے اندر اور اس میں سے آئی کرنٹ جو ہے وہ بیر آئے تو اس کا فارمولا ڈیفینیشن کے مطابق بنتا ہے آئی برابر ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا ٹی کہ کرنٹ جو ہے وہ چارج بٹا ٹائم یعنی یونٹ پر یونٹ ٹائم کے برابر ہے اس کے یونٹ ہوتا ہے کرنٹ کا امپیر تو امپیر کی ڈیفینیشن ہے کہ کرنٹ ایک امپیر ہوگا اگر چارج جو کسی بھی کنڈکٹر کے کروس ایکشن میں سے بیرہ ہو اس کے بہنے کی شرح ایک کولم پر سیکنڈ ہو یعنی اگر ایک سیکنڈ میں ایک کولم چارج کسی بھی کنڈکٹر کے کروس ایکشن سے گزرے جس کے اوپر آپ ریڈنگ لے رہے ہیں تو کرنٹ ایک امپیر گزر رہا ہوگا اس تار میں سے آگے کرنٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کنونشنل کرنٹ کہلاتا ہے یہ اس وقت کی اس کی ڈیفین کی جاتی ہے جب ابھی کوئی الیکٹرون کے بارے میں زیادہ کنفرم کنسیپٹ نہیں تھا تب یہ کہتے تھے کنونشنل کرنٹ سے مراد روایتی یا رواجی کرنٹ بھی ہے تو وہ کرنٹ جو پوزیٹیو چارجز کی وجہ سے ہائی پوٹنشل والی سائٹ سے لو پوٹنشل والی سائٹ کو بہتا ہے اسے کنونشنل کرنٹ کہا جاتا ہے تو یہ پہلی ڈیفینیشن تھی کرنٹ کی بعد میں ہوا الیکٹرون دریافت ہو گیا اور پھر تجربات نے آنے والے دنوں میں ثابت کیا کہ جو میٹالک کنڈکٹر ہوتے ہیں دھاتی تاریں ہوتی ہیں ان کے اندر کرنٹ ایکچولی الیکٹرون کی وجہ سے بہتا ہے تو کرنٹ این میٹالک کنڈکٹر اس ایکچولی ڈیو ٹو دا فلو آف نیگٹیو چارج کیریئر کارلڈ الیکٹرون موونگ فرام نیگٹیو ٹو پوزیٹیو ٹائمینل آف بیٹری کہ کرنٹ میٹالک کنڈکٹر کے اندر حقیقت میں نیگٹیو چارج کیریئر کی وجہ سے بہتا ہے جنہیں آپ الیکٹرون کہتے ہیں اور یہ الیکٹرون نیگٹیو سائٹ سے بیٹری کے پوزیٹیو سائٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ والا کرنٹ الیکٹرونی کرنٹ کہلاتا ہے تو یہ اس کی دو قسمیں ہوگیں اب کنڈکٹر کے اندر اگر آپ ایسے ایک کنڈکٹر بنا لیں اور اس کو آپ بیٹری نہیں لگاتے تو اس میں الیکٹرون ایسے رینڈم لی اورینٹڈ ہوتے ہیں کسی کا موں کدھر ہے کسی کا کدھر ہے ایسے تو ان کی کوئی فکس ڈائریکشن نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں میٹل کے اندر فری الیکٹرون ہوتے ہیں جو آزادہ نہ موو کرتے ہیں اس چیز کے قطعے نظر کہ وہ کس ایٹم کے ساتھ اسوسیئٹ ہیں اگر آپ اس کنڈکٹر کو بیٹری لگا دیتے ہیں ایسے اس کو بیٹری لگا دیتے ہیں تو پھر یہ چار جو الیکٹرونز ہیں یہ اورینٹ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈائریکشن بن جاتی ہے نیگٹیو سے پوزٹیو سائیڈ کی طرف یہ جانا شروع ہو جائیں گے ایسے تو یہ بلکل سیدھے الائنمنٹ ان کی سیدھی ہو جاتی ہے اور یہ نیگٹیو سائیڈ سے پوزٹیو سائیڈ کی طرف بینا شروع کرتے ہیں تو یہ والا کرنٹ جو ہے یہ الیکٹرونک کرنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی قسمیں بھی ہو گئیں کرنٹ کی اور کرنٹ کی ڈائفینیشن بھی ہو گئیں انشاءاللہ نیکسٹ آگے پھر اگلے آرٹیکل میں چلیں گے